اوڈیوگی کشیتر بدی بروٹی والا نالا گڑ میں گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی آگچونی کے معاملے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں تازہ معاملہ بدی کے مکنو ماشرہ لہی مارکہ ہے جہاں پر ایک بلڈنگ کے کمری میں اچھانک آگ لگ گئی ملی جانکاری کے انصار سوشیل شرما نے قرائے کے لیے بلڈنگ بنا رکھی تھی جس میں ایک چھوٹا اوڈیوگ بھی لگائے ہوا تھا اور ایس ساتھ ہی پہلے اور دوسرے فلور پر قرائے کے کمرے بنا رکھی تھے آج صبح لگ بھگ 11.30 نے سوچنا ملی کی ان کے مکان کے کمرے نمبر 102 میں رہ رہی سنجیف کمار کے کمرے میں آگ لگ گئی جب وہاں پر رہ رہی دمپتی اپنے کام پر چلے گئے پیچھے سے گھر میں مندر میں جلے رہی دیئے سے اچھانک آگ بھڑ گئی پڑاوس میں رہ رہی یوک نے جب آگ دیکھی تو دورانت اس کی سوچنا دمپتی کو دی اور گھر کا جروازہ کھول کر آگ بھڑ جانے کی کوشش کی ساتھ ہی دمکل ویبھا کو اس کی سوچنا دی گئی ہمارے کو 11.30 بجے فائشن بدی کو ماردین نے فون کیا تھا کہ گاؤں لے ہی میں جو ہے اپنے سنجو کلیادہ رہتا ہے اس کے کمرے میں جو ہے آگ لگی بھی ہے اور دمکل کو پڑی تھی ہم دورانت کاروائی کرتے ہیں موقع پہنچے جب تک ہم پہنچے تو آگ سوٹ پڑی بھڑی نے کٹھوار تک دی تھی کی ننزر دوہاں گیرہ ساتھ ہوں ہم نے دے اور اب جو رہا ہو نقصان لگ پھر پہنچ اگزار ساتھ ہوں سمپتری تو باکشی تو ایک روڑ میں کہا جیے ابلی پارٹر ساتھ ہوں ہوں باکشی ساتھ 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 ہے اور آگ کٹھوار اور جوگی کشیتر بدی بروٹی والا نالا گڑ میں گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی آگ چونی کے معاملے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں تازہ معاملہ بدی کے مکنو ماشرہ لہی مارکہ ہے جہاں پر ایک بلڈنگ کے کمری میں اچھانک آگ لگ گئی ملی جانکاری کے انصار سوشیل شرمہ نے قرائے کے لیے بلڈنگ بنا رکھی تھی جس میں ایک چھوٹا ادیوگ بھی لگائے ہوا تھا اور ایس ساتھ ہی پہلے اور دوسرے فلور پر قرائے کے کمرے بنا رکھی تھے آج صبح لگ بھگ 11.30 نے سوچنا ملی کی ان کے مکان کے کمرے نمبر 102 میں رہ رہی سنجیف کمار کے کمرے میں آگ لگ گئی جب وہاں پر رہ رہی دمپتی اپنے کام پر چلے گئے پیچھے سے گھر میں مندر میں جلے رہی دیئے سی اچھانک آگ بھڑ گئی پڑاوس میں رہ رہی یوک نے جب آگ دیکھی تو دورانت اس کی سوچنا دمپتی کو دی اور گھر کا دروازہ کھول کر آگ پوشانے کی کوشش کی ساتھی دمکل ویبھا کو اس کی سوچنا دی گئی سمپتی تو باکتی تو ایک روڈ بے کہا جیے باکتی صاحب سرکشت ہے آگ بھڑ گھڑ